بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آج میں اپنانی جاری ہوں بہت زبادست قسم کی ریسپی جس کا نام ہے چکن کارن سوپ جو بہت ایزی اور جھٹ پٹ مننے والی ہیں سردیوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبل ریکیس ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کرنے جلدی سے سبسکرائب تو پھر دیر کس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چکن کارن سوپ سردیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور کاف کی صورت میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں بچوں کو سردی لگ جاتی ہیں سردی کے موسم میں گلے خراب ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں ہم چکن کارن سوپ بچوں کو پلائیں تو بچوں کو آرام ملتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں یہ میں نے لیا ہے سپرنگ اونین گرین پیاز جیسے کہتے ہیں ہرا پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں ہرا پیاز میں نے بری بری کاٹ لیا ہے ساتھ میں اس کا جو وائٹ پارٹ ہے اس کو لیدہ کاٹ لیا ہے اسی طرح میں نے گاجر لی ہے اور اس کو بری بری کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے ویورز ایک میں نے گرین چلی لیا ہے ہری مرچ لیا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ہی جوز کرنا چاہتے تو مت کریں ساتھ میں نے کورن لیا ہے جی ویورز یہ میں نے گوش لیا ہے ہڈی والا تو میں نے ہڈی والا گوش اس لیے لیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جیلٹین ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز تو کوشش کریں کہ آپ ہڈی والا ہی گوش لیں جس چیز میں گردن کا گوش ہے اس میں ہڈی ہوتی ہے وینگز ہے اس میں ہڈی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں ہڈی والا گوش لیں ٹھیک ہے ویورز باتیں بہت ہو گئی چلے بنانا شروع کرتے ہیں جی ویورز میں نے ایک بول لے لیا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا اویل ایڈ کروں گی فلیم میں نے آن کر لیا ٹھیک ہے ویورز سب سے پہلے ہم اس میں بیزل لیف ڈالیں گے یا جس کو تیز پتہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ویورز جیسی ہی یہ تھوڑا سا کڑا جاتا ہے یا اپنا فلیور چھوڑتا ہے اور اس کا ارومہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بااد ہم اس میں ڈالیں گے چکن جی ویورز آپ دیکھ ستے ہیں یہ اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس سٹیج پہ ہم نے چکن کو ایڈ کر دینا ہے پرس آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اگر یہ لگ بھی رہا ہے تو آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کیونکہ کیا ہو رہا ہے گوش چمرڑا ہے اس سے آپ کا سوپ اور بھی اچھا بنے گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ لگ رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے میری ویڈیو کو غور سے فالو کرنا ہے کیونکہ میں ساتھ کوئی ٹپ اور ٹریک شیئر کرتی جاتی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو آخری تک دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ہمارا چینج ہو چکے ہوئے ہے اس کو پانچ منٹ ہو گئے بھونتے ہوئے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی میں نے ون لیٹر کے پانی ایڈ تیا ہے اور اس کو ہم پندرہ کے منٹ کے لیے اچھی طرح پکائیں گے اور میں نے حاف چمنٹ کے قریب نمک کیا ہے کیونکہ ہم آخر میں نمک چک کر لیں گے اگر کم ہوا یا زیادہ ہوا اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر کر پکائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس ٹیچ پر دس منٹ کے لیے پریشر لگا دیں تو اور بھی اچھا بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزی رموو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھان لیں گے میں نے اس گوش کو اچھی طرح بھونا تھا تاکہ اس کا جو فلیور ہے یخنی میں بھرپور آئے جی ویورس میں ایک بول چھانی میں رکھ دی بھی ہے اب ہم اپنے چکن کو سوپ کو ڈرین کریں گے جی ویورس دیکھیں آپ اب ہمارا اندر گوش تھوڑا سا لگا ہوئے ہیں چپکا ہوئے ہیں لیکن آپ نے گھوڑانا بلکل نہیں یہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے اب ہم اپنی یخنی کو بول میں دوبارہ ایڈ کر دیں گے بہت آسان ریسپی ہے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر اور گرین اونیون ٹھیک ہے ویورس اگر آپ پاس پالک ہو تو پالک ایڈ کر سکتے ہیں بند گو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ایڈ بند کرتا ہے کہ آپ کس flavor کا chicken corn soup کھانا پسند کرتے ہیں جب تک اس کو بائل نہیں آتا تب تک ہم پکاتے رہیں گے جی ویورس آپ نے اس سے گوش آسانی سے رموو کر لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرام سے پیس لڈا کرتے جانا ہے ہڈیوں میں جو جیلیٹین ہوتا ہے سردیوں میں ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ٹھیک ویورس دیکھیں آسانی سے یہ دیکھیں آسانی سے الگ ہو رہا گوش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام گوش ہم ایسے ہی الگ کر لیں گ یہ آپ دیکھیں جی ویورس جیسے ہی اس میں وائل آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آ چکا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ وہ بھی ہاف ٹی سپوڈ کے قریب یہ ہم ایڈ کریں پہ سٹیج پہ ہمیں ڈالنے سے ایک فائدہ یہ ہوتے ہے کہ ادرک لسن کا فلیور آجاتا ہے کیونکہ ہمیں فلیور چاہیے ساتھ ہم اگر آپ پسند کرتے ہیں تو دو عدد ہری مرچے دی درمیان سے میں ایک دیکھ سکتے ہیں تو دو ہری میرچے ایڈ آئیں گے مزید آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں جی ویورز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب کالی مرچ پاڑر آپ اسے اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے بہت ہی اچھا سا کلر آ رہا ہے ہم اپنے سلیری تیار کر لیں گے میں نے دو چمچ بھر کر کون فلور لیا ہے اس میں ہم پھڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے کون فلور ہمارا چی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس سوپ میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ دو سے چار منٹ ہو چکے ہوئی ہیں ہمارا چکن کو وائل ہوتے ہوئے سٹیج میں ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے آہستہ آہستہ مکس کرتے جانا ہے آپ نے جی یہ میں نے دو چمچ لیا تھا کون فلور جی ورس ایک قدد انڈا لیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہمیں پھینٹ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں انڈے کو ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ کو خلا دے جائیں گے چلی سے یہ دیکھیں اور ہم چھٹ پٹھ ہی چمچ کو بھی ساتھ تھلا دیں گے ٹھیک ہے ویورس ماشاءاللہ بہت اچھا سا لکھ آ رہا ہے اور جہاں تھک کون سو پینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کون فلور مزید اور ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ بہت زیادہ گاڑا نہیں استعمال کیا جاتا ٹھیک ہے ویورس اس سٹیج پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے دو ہری مرچے ایڈ کی تھی ان کو رمووو کر دینا ہے ان کو نکال دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے ویورس کیونکہ ان کا کام ہو گیا ہے پتم یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال دی ہے اسی طرح ہم دوسری بھی نکال دیں گے اگر اس سٹیج پہ آپ نے نمک چیک ضرور کر لینا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے تھوڑا سام وارا نمک تھوڑا سا کام ہے تو میں یہاں پہ ہاپ تی سپون نمک اور ایڈ کر دیا میرے ٹھیک ہے ویورس جی ویورس ہمارا سوپ یہاں پہ ڈن ہو چکا ہے چلیں میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں مزیدار چکن کون سوپ ہمارا تیار ہیں آپ اس کو سویا سوس چلی گارلک سوس اور سرکے میں ڈپ کیوئی مرچوں کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزیٹیز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو نزلہ زکام خانسی ہے تو آپ اس کو ایزیٹیز لیں اس میں کچھ چیز ایڈ نہ کریں یہ بہت ہی ہیلدی سوپ ہے سردیوں میں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ